اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چاہیں بیریہ ٹاؤن کراچی ایک نیا پروجیک لے کر آیا ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہی فارم ہوسز کے ایک اسکیم اناؤنس کی ہے کیا تفصیلاتیں کیا اس کے پلس اور کیا مائنس ہیں اس پہ ہوگی گفتگو اور میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھیں ہمارا چینل پروپرٹی اپ ڈیٹس ہے جہاں ہم کراچی اور بیریہ ٹاؤن اور بہت سے جگہوں کی ہم کئی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ملیں گے تو جناب بیریہ ٹاؤن نے ایک ایسے دور میں ایسے وقت میں جبکہ پلورز نہیں بگ رہے ہیں جب بیریہ کے مارکٹ ڈاؤن ہو چیتی ہے جب بیریہ اس وقت اور سچی بات ہے بیریہ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پروپرٹی کے حال برا ہے اور کراچی کی بھی پروپرٹی جو ہے وہ سوائے چند جگہوں پہ جہاں پہ پروپرٹی گری نہیں ہے بلکہ بڑی ہے اس پہ ہماری الگ ویڈیوز ملیں گے انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ اس وقت بیریہ ٹاؤن تو کافی اس وقت جو ہے وہ پرائیسز میں کافی ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس وقت بہت سے اب تو جو وی لاؤگرز ہیں ہمارے کہنے کے بعد اب انہوں نے بھی منفی چیزیں پیش کرنا شروع کر دی ہے تنقید بھی کی ہماری ویڈیوز پہ جو ہماری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے سچائی بتائی ہے ہم نے حقیقت بتائی ہے اس کے اوپر جو ہے بیریہ ٹاؤن والوں نے تنقید بھی کی ہے کہ بغیر نام لیے ہوئے اور ویوز پہ بھی ان کو مردب ظاہر ہے کہ خوشی ہوئی یا افسوس ہوا یہ نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ہم نے جو حقیقت بیان کیا جو انداز کو دیکھ کر جائے رہے ہمارا کام سچائی ہے حقیقت بیان کرنا ہے جو پہریہ بیریہ کے ڈیلرز نہیں بولتے تھے اب انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے گوڈ فابیہ اور اس سے ان کی ویڈیو ویڈیو بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو ہے نا اپنا پھر یہ ہے کہ وہ سل کی طرف بھی وہ لے یا کسی نہ کی سلطہ تو بہرحال اس وقت جو بیریہ ٹاؤن نے ایک میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ بیریہ ٹاؤن نے اس وقت فارموسیس کی زمینے کے اعلان کیا ہے اور اس میں بہت اچھے پرائسز دی ہیں اس وقت بیریہ ٹاؤن کے آپ کو یہ پرائسز بتانتے ہیں چلو اس وقت پریسنٹ اٹھارا یعنی بیریہ ٹاؤن میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پریسنٹ نائنٹین میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے سیدھے ہندے مڑ جاتے ہیں پریسنٹ اٹھارا میں دو دو ہزار گس کے پرائسز دیا تھے اور اس میں بڑے خوبصورت فارموسیس بھی بن چکے ہیں جس کے قیمت اس وقت بارہ بارہ کروڑ تکے چلی گئی تھی اب تو آٹھ نو کروڑ ساڑھ نو کروڑ میں بھی اس وقت آپ کو مل جائیں گی کیونکہ پریسز اب ہی نہیں چھائے گئے ہیں اسی حالات میں اس وقت بیریہ ٹاؤن میں جبکہ پروپٹی ڈاؤن ہیں اور پلوٹس نہیں بکرے تو وہ اس وقت بیریہ ٹاؤن نے ایک اسکیم لے کر آیا ہے جس میں جو ہے نا وہ ایک اکڑ کے پلوٹ لے کر آیا ایک اکڑ کے پلوٹ چار کروڑ سے پانچ کروڑ تک قیمت ہے مثال کے طور پر تو اس میں انہوں نے انسٹالمنٹ بھی دی ہے یہ ایک کروڑ کا یعنی چارزار آٹھ سو چالیس گس کے اوپر ایک اکڑ بنتا ہے تو ایک اکڑ کا یہ پلوٹ ہے جس کے اوپر بیریہ نے یہ اسکیم اناؤنس کی ہے اور اس میں ایک اکڑ کے پلوٹ کے قسطوں میں یہ ایک کروڑ روپے دینے کے بعد پھر وہ پچیس لاکھ روپے کی قسطیں دے گا اب زیادہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ فارم آوز لگجری چیزوں میں اتنا پیسہ لگائے پرائز میں سمجھتا ہوں پھر بھی اتنے برے نہیں ہیں بیریہ ٹاؤن کی جو پلس چیزیں ہم بولتے بھی ہیں اور اس میں جو مینس چیزیں وہ بھی بولتے ہیں لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ دور بہت ہے بیریہ گرینز جو ہے نا وہ اس صدقے بھی آگے ہے غالباً گورنمنٹ جو گورنمنٹ سکیم جو بنائی تھی گھر بنا رہے تھے وہ اس کے پاس ہے بلکہ نیگٹیو پوائنٹ ہوا یہ ہے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں تیس باتیس کلومیٹر بیریہ کے گیٹ سے فراہ فاصلہ ہے کافی فاصلہ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو تھردو ڈیم بلکہ تھردو ڈیم جو اس کے اوپر پل بنے گا اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا غالباً اس کو صحیح سے تو تھردو ڈیم جو ہے نا وہ بھی تقریباً اسی تیس کلومیٹر فاصلے پر ہے بیریہ کے گیٹ سے تو تھردو ڈیم کے بعد یہ اس کے قریبی بیسیکلی یہ بنایا جا رہا ہے اب اس وقت یہ ہے کہ اس اسکیم میں تین سال کی انسٹالمنٹ ہے یہ اچھے بات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بیریہ ٹاؤن میں جو ہے یہ جو اسکیم جاری کی ہے اس کے اندر وہ ایک اکڑ کا پلوٹ جو ہے نا چار کرو کا ایک پرائز مناسب پرائز ہیں بہت زیادہ لیکن اس میں جو اہم بات ہے اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اون اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اون پر مجھے حیرت ہوئی ہے اس وقت اون کا ایک دھندہ یہ تو لگتا ہے کہ مجھے کہ خاص جو ڈیلرز ہیں جو دھندہ کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ پرائز بڑھا دیتے ہیں اس وقت پشاور میں بھی یہی گیم چلا ہے پہ پشاور میں بھی اینڈ یوزر نہیں آ رہا ہے میں نے جہاں تک سبیری بانیج دولیج ہے اور وہاں پہ ڈیلرز آپس میں ہی گیم کرتے ہیں اور اسے جو ہے نا ہائی پہ کریٹ ہوتی ہے مالنچہ اس میں بہت سے اس جال میں اس نیٹ میں پھز جاتے ہیں بیچارے پاکستانی اور سی پاکستانی اور جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو لہٰذا یہاں پر بھی اون کا سلسلہ جو بیس سے پیس سلسلہ پچاس لاکھ اچھے خاصے مطلب اون جو ہے نا اس پہ اس وقت چلنا ہے سلسلہ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں یہ اون اون میں نہیں سمجھتا کہ اون خائم رہے گا یہ اون میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپس کا ایک آپس کا گیم ہے اور معذرت چاہتا ہوں یہ میری پریڈکشن یہ کہ یہ پرائیس جو ہے مائنس آ جائیں گے اس لئے کہ بلا آخر پرپٹی اس وقت حالات اچھے نہیں ہے اور لوگ جو ہے نا پیسہ بچا رہے ہیں اور پرپٹی میں انویسمنٹ نہیں کرنے اور بیریہ ٹاؤن جو ہے نا وہ جس کے پرائیس کہاں سے کہاں آگئے آدھے آدھے تک بھی آگئے ہیں پلوٹوں کے بیل پرپٹی اس کے اوپر پرائیس تھے زیادہ فرق پڑھائیں لیکن اس پہ زیادہ پرائیس پڑھیں جو کہ یہ کہ جو مطلب پلوٹس تھے وہ گر گئے ہیں کافی ریٹس اور ظاہر ہے کہ اس وقت پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے لوگوں کے وہاں پہ خالی ہوتا جا رہا ہے بہریہ تو اس تمام صورتحال میں یہ کہ فارم ہاؤس ہاں فارم ہاؤس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دور دور بھی آتے بلا شبہ فارم ہاؤس کے لیے دور زراخل زراخلوں میں جاتے ہیں لیکن فیلال وہاں تھے کہ اپروچ کرنا فیلال اتنا فیزی ملنی ہے آپ انویسمنٹ کریں لیکن یہ سوچ کے کریں کہ اون زیادہ نہ دے اگر آپ کو ایکچوئر پرائیس مل جاتے ہیں ونہا پھر تھوڑا انتظار کریں یہ مارکٹ نیگیٹیف بھی ہوگی انتخاب سوریوں کو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں معلومات کو آگے بڑھائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اجازت دیجئے اللہ حافظ